اسلام علیکم اور خوش آمدید ویورز آپ کو پبلک ہیلتھ کے لیکچر سیریز میں آج کے پبلک ہیلتھ لیکچر سیریز میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ٹاپک جو اینا شوشل ہیلتھ پروٹیکشن کے لیکچر سیریز میں سے ایک پار ہے یہ ایک فورت قسم کا موڈل ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنی ہیلتھ کیئر سرویسز کو حاصل کرتے ہیں اور اس شوشل ہیلتھ پروٹیکشن موڈل کا نام ہے اوپس اوپس جو ابریویشن ہے آؤٹ اوپ پاکٹ منی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یا کوئی بھی کمیونٹی جب کسی بھی ہیلتھ کیئر پروائیڈر کسی ڈاکٹر کنسلٹینٹ یا کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر یا آسپیٹل میں جاتا ہے اپنی ہیلتھ کیئر سرویسز کے لیے اپنی بیماری کے علاج مالجے کے لیے تو اس کو اپنی جیب سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اوپس یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو پروگرام ہے جو سسٹینبل ڈولیمنٹ گول کے اندر دعا 2030 میں کہ کوئی بھی شخص نہیں رہنا چاہیے ہیلتھ کیئر سرویسز کے ایکسس سے لیکن آج اکیسی صدی جو اینڈ ہونے والی ہے اکیسی صدی میں بھی 50% ہماری پاپولیشن اس گلوپ کی اس دنیا کی جو ایسنشل ہیلتھ کیئر سرویسز جو اینا اویل نہیں کر رہی ہے یا اس سے محروم ہے تو یہ بڑا ہیوج نمبر ہے اس آج کی دنیا میں ایڈوانسمنٹ کے دور میں بھی جس میں بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں ملینڈ ڈیولیمنٹ گول بنا ملینڈ ڈیولیمنٹ گول بھی چلا گیا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے اب سسٹینبل ڈیولیمنٹ گول آیا جو 2030 تک ہے تو آج دوہزار اکیس ہو گئی ہے اور وہ بھی اینڈ ہونے والی ہے دوہزار بائیس شروع ہونے والی ہے لیکن دوہزار بائیس کی شروعات سے پہلے بھی 50% ہماری پاپولیشن دنیا کی ایسنشل ہیلک کیئر سرویسز سے محروم ہے تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو یہ اوب سے آٹو پاکٹ منی یہ ڈیولپین کنٹریز میں جو اینا زیادہ تر جو ترقی پذیر ممالک ہے اس کے اندر زیادہ چل رہی ہے کیونکہ وہاں پر ہیلت انشورنس سکیم نہیں ہے ہمارے اور اس میں 50 سے لے کے 70% جو پاپولیشن ہے مختلف کنٹریز میں ڈیولپین کنٹریز سے لے کے 70% تک لوگ جو اینا اوبس جو اینا اپنے مطلب آٹو پاکٹ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے ہیلت کیئر سرویسز جو اینا وہ اویل کرتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو ہمارے پاکستان میں بھی اوبس جو اینا بہت ہی زیادہ تھا لیکن چب سے سہت سہولت کارڈ یا پرائیو منسٹر اسکیم آئی تو تھوڑا بہت اس کی پرسنٹیج کم ہوئی لیکن آج دوہزار بینک کی دوہزار بائیس کی ڈیٹا کے مطابق تقریباً فیفٹی سیون پرسنٹ ہماری پاپولیشن اب بھی اوبس سے اوبس کے ذریعے سے اپنی ہیلت ایکسپینڈیچر کو ہیلت کے ایکسپینڈیچر دے کے اپنی ہیلت کیئر سرویسز جو اینا اویل کر رہی ہے جو کہ غریبوں کے اوپر بہت ہی برڈن ہے آئیے اس اوبس میں کیا جو اینا کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں نقصانات زیادہ ہیں فائدے بہت ہی کم ہیں اس میں یہ ہے کہ اوبس کے ذریعے سے جو کوالٹی آف کیئر ہے وہ ایک شخص سے کمیونٹی جو اینا پراپرلی اویل نہیں کر سکتی کوالٹی بیس پہ برابری کی سطح پہ اس میں جس کمیونٹی کے پاس یا جس شخص کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ زیادہ اچھی ہیلت کیئر سرویسز جو اینا اویل کر سکتا ہے ایس کمپیئر اس شخص یا اس کمیونٹی کے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کے پاس اچھا پیسہ ہوگا تو وہ شوکت خانم یا آگا خان یا شفا سے اپنے اور بھی کسی اچھے ہاسپٹل سے کسی اچھے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کر کے اپنی ہیلت کیئر سرویسز لے سکتا ہے یہ اچھی ملٹائنیشنل کی ڈرگز لے سکتا ہے لیکن جو غریب ہیں غربت والے لوگ ہیں وہ پھر کیا کریں گے یا تو کوئکس کے جائیں گے یا پھر کسی چیپ یا سب سٹینڈرڈ مڈیسن کے ریمو کرم پہ ہوں گے یا ہیلت کیئر پروائیڈر جو بھی ہوا ہے انڈیجینیس ہیلئر ہوا یا ایموپیتک ہو گئے یا اور ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں یا ملٹ سب سٹینڈرڈ ہاسپیٹلز یا کلینکس پہ جا کے اپنا علاج مالجہ کل سکتے ہیں تو اوپس کے یہ نقصانات زیادہ ہیں جس میں ڈسپیریٹی بہت زیادہ آئے گی اور ایکوالیٹی نہیں ہوگی سرویسز کی اور پھر وہ پبلک سیکٹر کے ہاسپیٹل کے ریمو کرم پہ ہوں گے تو پچھلے گورنمنٹوں نے جو اینا نیشنل ہیلت انشورنس اسکیم جو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی انشورنس پریمیم بھی لے سکتے ہیں ہیلت کے لیے اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو سہت سہولت کارڈ اور جو نیشنل پرائم منسٹر اسکیم جو چلا تھا وہ اسی لیے لائے گیا تھا پریویس گورنمنٹ میں تاکہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جو اپنی ہیلت کیئر سرویسیز اچھی کوالٹی اف ہیلت کیئر سرویسیز اویل نہیں کر سکتے تو وہ سہت سہولت کارڈ کے پرگرام کے انڈر رہے کے اپنی اچھی ہیلت کیئر سرویسیز کو اویل کر سکے تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جو ڈیولوپنگ کنٹریز ہیں اس میں الڈی غربت بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں غربت کی لکیر ون ڈالرز کمانے والے وہ تقریبا فورٹی تھری پرسنٹ ہے اور ٹو ڈالر کمانے والے اس سے بھی زیادہ جو اینہ کم ہے مطلب یہ ورلڈ بینک کی پورٹی کو میجر کرنے کا ایک سکیل ہے کہ ایک ڈالر پر ڈے جو کمارے ہیں یا ٹو ڈالر پر ڈے کمارے ہیں تو ہمارے غربت کی لکیر سے رہنے والے بہت سے میجارٹی اکسیدیت لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اور جب وہ اوپس کے ذریعے سے اپنی ہیلت ایکسپینڈیچر کے لیے اپنی پاکٹ سے منی سے جو پاکٹ دیں پاکٹ سے پیمٹ کریں گے اپنی ہیلت کی سرویسز کو اویل کرنے کے لیے الڈیڈی وہ غربت میں ہیں اور غربت میں چلے جائیں گے سو یہ جو اوپس ہے یہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز افریکن کنٹریز پاکستان انڈیا اور بہت سے ممالک جو ترقی بزیر ممالک ہے اس میں چل رہے ہیں آج کے لکچر نے آپ کا جو اوپس کے بارے میں جو کنسپٹ تھا وہ کلیر ہوا اسی طرح کے معلوماتی لکچر کے لیے پبلک ہیلت کے لکچر کے لیے یوٹیوب چینل ایچ پی ایس کے ساتھ اٹیچ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا